ہمارا پرانا چینل نو ٹی وی جدہ یوٹیوب نے بلوک کر دیا ہے یہ چینل جس چینل پر آپ اس وقت تمہیں سے مخاطب ہیں یا میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ہمارا نیا پودا ہے نیا چینل ہے ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کر all notifications ضرور علاو کیجئے سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال سے در کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے ام شریک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوئی مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے اور حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے ایک سفر پر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی ان کے بدن پر اون کے کپڑے تھے ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے پر ہوئی وہ کھڑے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مجھے خیال آیا کہ مجھے جان جا کر ان کے اور اللہ کے رسول کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے مبادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل نہ کر دیں پھر میں نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خفیہ بات چیت کر رہے ہوں بہرحال میں آیا اور ان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑا ہو گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالی اسے فتح کر دے گا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالی اسے فتح کر دے گا پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالی اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم دجال پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالی اسے بھی فتح کر دے گا اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے یعنی جس جگہ دجال لڑے گا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے قبل کے تین برس بہت سخت ہوں گے لوگ ان سالوں میں شدید بھوک میں مقتلع ہوں گے پہلے برس اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی پیداوار روک لے پھر دوسرے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی پیداوار روک لے تیسرے سال اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے تو اس سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی کل پیداوار روک لے تو زمین میں سے کوئی سبز چیز نہ پیدا ہوگی روئے زمین پر جو بھی کھر والا جانور گائے بھینس بکری وغیرہ ہوگا ہلاک ہو جائے گا مگر جسے اللہ چاہے گا اسے اللہ بچا لے گا اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طویل حدیث میں ارشاد فرمایا پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کی قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا وہ خود کو میرے خاندان میں خیال کرے گا مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہیں پھر لوگ ایک ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسے ہوگا جسے پسلی پر سیرین لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث بادشاہت کے لیے کسی صورت موضوع نہ ہوگا اور نہ وہ امور اور معاملات پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہوگا جس طرح کے ایک پسلی بڑی بھاری سرین کا وزن برداشت نہیں کر سکتی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک بہت ہولاک فتنہ شروع ہوگا اس فتنے کا اثر اور درر میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہ پائے گا جب بھی کہہ جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے ایک ایمان والے جو نفاق سے یکسر پاک ہوں گے اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی ہوں گے جب یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز آ جائے یا اگلے روز ظاہر ہو جائے اسے سنن ابی دعود نے نقل کیا ہے اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سب سے آخری کانہ دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح یعنی مٹی ہوئی ہوگی اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دجال کے سلسلے میں ہماری دوسری آوڈیو کلپ سننا نہ بھولیں پیغام کو عام کیجئے اور دینی پیغامات کے حصول کے لیے اس نمبر کو نور فرما لیجئے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی اپنے بھائی محمد عقل کو اجازت دیجئے اس امید پر کہ ان پیغامات کو آپ عام کریں گے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اخوکم فللہ حمد عقل جدہ مملکت سعودی عرب لیکن انہوں نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو بیل آئیکن نہیں دباتے اور آل نوڈیفکیشن بھی علاو نہیں کرتے اور ان کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ عقل صاحب ہم نے آپ کو سوال بھیجا تھا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا اور ہم سوال کا جواب دے چکے ہوتے ہیں آپ نے چونکہ نوڈیفکیشن علاو نہیں کیا تو اطلاع آپ تک پہنچ نہیں پاتی پلیز 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 چیک کر لیجے کہ آپ نے نوڈیفکیشن علاو کی ہوئی ہے یا نہیں آپ نے چونکہ نوڈیفکیشن علاو کی ہوئی ہے